چھے سو پرو والا ایک حیبتناک فرشتہ سوہ لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کا مولم اور مددگار بننے والا فرشتہ جبرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ جبرائیل میراج کی رات صدرت المنتحہ تک جا کر کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لائے ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسے مخلوق ہیں جو خطہ سے پاک اور معصوم ہیں ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے وہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آئد مختلف ذمہ داریوں پر معمور ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہیں ان تمام فرشتوں میں چار مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام ہے ان تمام فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برطر ہیں روایتوں کے مطابق فرشتوں کے بارہ قبائل ہیں ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے عرش الہی کے چھے لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطر ہیں لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے جبریل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے جبریل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے میکائیل کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن ہے دراصل ہر وہ لفظ جو عیل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے قرآن پاک میں تین مقامات پر جبریل علیہ السلام کا نام آیا ہے بعض جگہ انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے جب جبریل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراں سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً تیس ہزار سالوں کی مدت میں ختم ہوا جبریل نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریوں، تلاش مواس سے بری رکھا ہے تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا جبریل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبریل علیہ السلام داخل ہو کر گھوتا لگاتے ہیں اور باہر آکے اپنے پر کو جھاڑتے ہیں گھوتا لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ ہر قطروں سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے حالانکہ جبریل علیہ السلام کے چھے سو پر ہیں اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے لہذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے ان کے بعد حضرت میکائل پھر حضرت اسرافیل اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا لہذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو عالی مقام حاصل ہوا حضرت جبریل کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر معمور فرمایا گیا تھا حضرت جبریل آدم علیہ السلام پر بارہ مرتبہ نازل ہوئے حضرت عدریس علیہ السلام پر چار مرتبہ حضرت ابراہیم پر بیالیس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پر چار سو مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام پر تیرہ مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیس ہزار مرتبہ نازل ہوئے تمام انبیاء کرام کے سیرت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبریل تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبریل نے آگ کو گلزار بنا دیا جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کونے میں پھینک دیا تو حضرت جبریل تیز رفتاری سے کونے کے اندر گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا نیس کونے میں انہیں حوصلہ دیا جب جبریل علیہ السلام لوت علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوت نے ان کے گھر کا گھراؤ کر لیا تو حضرت جبریل نے ان لوگوں کے موہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے اس کے بعد قوم لوت کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو پانچ شہر پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا جب ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک و سالہ اولاد کی خوشنجی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبریل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا تمام نبیوں کے پاس حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے تھے لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے جبریل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایتی دلچسپ ہے دراصل حضور کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرہ میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے لہٰذا ایک دن غار حرہ میں آپ عبادت میں مضغول تھے اس اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے آپ کا دل لرز رہا تھا آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا جب آپ کی گھبراہت کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موہد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بد پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا وہ بہت بڑھے اور نابینہ ہو چکے تھے حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا حضور نے غارہ ہرہ کا پورا واقعہ بیان فرما دیا یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے تو ورقہ نے کہا جی ہاں جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مذہدگار بنے نبی کی ہجرت ہو جنگ بدر ہو میراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع ہر مقام پر جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جبریل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں انہوں نے عرض کی آپ بقی غرقد میں فلان تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبریل نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل ذرہ یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے حضرت جبریل نے آپ کو جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں اس روایت کو علی بن برحان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی لہذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں اللہ نے جبریل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہے لہذا میراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے تو حضرت جبریل وہیں رک گئے اور عرص کی کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا انجیل و توریت میں حضرت جبریل کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبریل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے مشہور فلسفی ابن سینہ نے حضرت جبریل کے ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبریل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورہ ہے جبریل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی